السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کل ایک رواج اور بہت زیادہ چل پڑا ہے خصوصا شادی بیعہ اور عیدین کے موقع پر وہ رواج اور وہ غلطی اور گناہ جس کو لوگ گناہ بھی نہیں سمجھتے ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ جو وہ کر رہے ہیں وہ غلط اور گناہ ہیں کیا ہے وہ غلطی اور گناہ وہ غلطی اور گناہ یہ ہے کہ شادی کے موقع پر یا عیدین کے موقع پر اپنے بچوں کو یا ماتحتوں کو پیسے دینے کے لیے بینک سے یا دوسری جگہوں سے نئے نوٹ لاتے ہیں نئے نوٹ کی گڑی مانگواتے ہیں اور ان نئے نوٹ کو لینے کے لیے زیادہ پیسے دیتے ہیں یعنی اگر آپ ایک ہزار روپے کی گڑی لے رہے ہیں تو وہ ایک ہزار روپے کی گڑی لینے کے لیے آپ کو ایک ہزار پچاس روپے دینے پڑتے ہیں تو کیا ایسا کرنا جائز ہے کہ ایک ہزار روپے کی گڑی لینے کے لیے ہم ایک ہزار پچاس روپے دیں جبکہ دونوں ایک ہی ملکی کی کرنسی ہیں پرانے نوٹ بھی اسی ملکی کی کرنسی ہیں اور نئے نوٹ جن کو آپ لے رہے ہیں وہ بھی اسی ملکی کی کرنسی ہیں ایسا خوب ہوتا ہے کہ زیادہ پیسے لے کر کے بس صرف نیا ہونے کی وجہ سے زیادہ پیسہ دے کر کے ہم گھڑیاں لے لیتے ہیں تو کیا نئے نوٹ زیادہ پیسے دے کر کے لینا اور جو دے رہا ہے اس کے لیے زیادہ پیسے لینا جائز ہے یا نہیں یاد رکھیں یہ قطعن قطعن جائز نہیں ہے ایک ہی ملک کی کرنسی کو کمی اور زیادتی کے ساتھ چینج کرنا سود ہے بیاج ہے اور سود اور بیاج کے بارے میں یاد رکھنا چاہیے کوئی گنجائش نہیں سود خور اور بیاج سود خور اور بیاج خور کے لیے بڑی سخت وعیدیں احادیث میں بجان کی گئی ہے اس لیے چاہے شادی کا موقع ہو چاہے عید کا موقع ہو ایک ہی ملک کی کرنسی کو کمی اور زیادتی کے ساتھ چینج کرنا بدلنا ایک ہزار روپے لینا اور ایک ہزار پچاس دینا یہ لینے والے کے لیے بھی جائز نہیں ہے دینے والے کے لیے بھی جائز نہیں ہے اور دونوں گناہ میں برابر کے شریک ہیں اسی طرح یہ بھی کیا جاتا ہے کہ کوئی پھٹا ہوا یا بوسیدہ نوٹ ہے سو کا نوٹ ہے فرض کریں اور دکاندار اس کو نوے روپے میں لے رہا ہے کہ بھئی بوسیدہ ہے پھٹا ہوا ہے پرانا نوٹ ہے سو میں نہیں لوں گا میں اس کو نوے روپے میں لوں گا ایک ہی ملک کی کرنسی ہے اور اسی ملک کی کرنسی سے نوے روپے میں وہ اس کو خرید رہا ہے نوے روپے میں اس نوٹ کو چلا رہا ہے یہ بھی ناجائز اور حرام ہے ہاں اگر کسی دوسرے ملک کی کرنسی کمی زیادتی کے ساتھ لی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس لیے کہ دو ملکوں کی کرنسی کی مالیت اور قیمت ایک نہیں ہوتی ہے ڈالر کو اگر آپ انڈین روپیز میں چینج کرائیں گے تو یقیناً آپ کو زیادہ ملیں گے ریال کو آپ انڈین روپیز میں چینج کرائیں گے تو یقیناً آپ کو زیادہ ملیں گے اور وہ لینا بھی جائز ہے اس لیے کہ مارکیٹ میں دونوں کی ویلیو الگ الگ ہے اور جس ملک کی کرنسی کی ویلیو ایک ہو آپ ایک ہی ویلیو کی ایک ہی قیمت کی دو کرنسیوں کو آپس میں چینج اور تبادلہ کریں اور اس میں کمی زیادتی کریں یہ قطعان جائز نہیں ہے لینا بھی ناجائز ہے دینا بھی ناجائز ہے ہاں برابر سرابر میں جائز ہے آپ کہیں کسی سے کسی تعلق والے سے کہ بھائی مجھے نئے نوٹ کی گڑی لادیں اور میں آپ کو یہ دے دوں گا پرانے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر اس میں کمی زیادتی ہوگی تو لینے والا بھی مجرم ہے اور دینے والا بھی مجرم ہے لینے والا بھی سود اور بیاج کا کام کر رہا ہے اور دینے والا بھی سود اور بیاج کا کام کر رہا ہے یہ حساس اور ضرورت کا مسئلہ ہے اس کے لئے آپ خود بھی سمجھ لیجئے اور لوگوں تک پہنچائیے اور نئے نوٹ زیادہ پیسے دے کر کے خریدنے کی وجہ سے آپ سودی کاروبار یہ سودی معاملہ کر رہے ہیں اس سے آپ کو بچنا چاہیے برابر سرابر میں کر لیں کوئی حرج نہیں ہے امید کرتے ہیں آپ کی بات سمجھا گئی ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ